دیکھیں یہ کنگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں پر زبطہ ادھکر طور پر ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ کسی حد بیان پر کوئی بھی ٹپنی کر کے اس کانٹوورسی کو بڑھانے کا کوئی مقصد ہے میں فوڈ پروسسنگ سیکٹر سے جڑا ہوا ہوں ایک منتری ہونے کے اناتے میں مانتا ہوں کہ کسانوں کی ایک بڑی عبادی ہے ہمارے دیش میں اور پردان منتری بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ورلڈ فوڈ باسکٹ بنیں دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے ہم لوگ بھوک مری کو ہم لوگ ہٹائیں اتنی شمتہ ہمارے دیش میں ہے جو عبادی کے وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسے میں کیسے ہم لوگ ہر اس وشے کو جو کی شاید دنیا لائیبلیٹی سمجھتی ہو اس کو ہم اپرچونٹی میں کیسے کریٹ کریں یہ آٹو باکس ہو جہاں ہمارے پردان منتری کی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا لاب ہمارے دیش کو پچھلے دس سالوں میں ہوا ہے پرینام صلوق تیسری بات پناہ دیش کی جنتہ نے ہم پہ اپنا وشواش جتایا اور انہی نیتیوں کے ساتھ دیش اس تیسرے کارکال میں پردان منتری جی کے نترت میں ہماری سرکار آگے بڑھنے کا کارکال رہی ہے دیکھیں یہ کانگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے پر زب تک ادھکر طور پر ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ کسی ہر بیان پر کوئی بھی ٹپنی کر کے اس کانٹوورسی کو بڑھانے کا کوئی مقصد ہے جب تک سرکار کی طرف سے یا ادھکرٹ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آتا مجھے نہیں لگتا اس پر کمنٹ کرنے کا یہ کانگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں پر زب تک ادھکرٹ طور پر ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ کسی ہر بیان پر کوئی بھی ٹپنی کر کے اس کانٹوورسی کو بڑھانے کا کوئی مقصد ہے میں فوڈ پروسسنگ سیکٹر سے جڑا ہوا ہوں ایک منتری ہونے کے انہاتے میں مانتا ہوں کہ کسانوں کی ایک بڑی عبادی ہے ہمارے دیش میں اور پردان منتری بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ورلڈ فوڈ باسکٹ بنیں دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے ہم لوگ بھوک مری کو ہم لوگ ہٹائیں اتنی شمتہ ہمارے دیش میں جو عبادی کے وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسے میں کیسے ہم لوگ ہر اس وشے کو جو کی شاید دنیا لائیبلیٹی سمجھتی ہو اس کو ہم اپرچونٹی میں کیسے کریٹ کریں یہ آوٹ آو باکس ہوچ ہمارے پردان منتری کی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا لاب ہمارے دیش کو پچھلے دس سالوں میں ہوا ہے پرینام صلوق تیسری بات پناہ دیش کی جنتا نے ہم پہ اپنا وشواش جتایا اور انہی نیتیوں کے ساتھ دیش اس تیسرے کارکال میں پردان منتری جی کے نترت میں ہماری سرکار آگے بڑھنے کا کارکال رہی ہے دیکھیں یہ کنگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں برزب تک ادھکر طور پر ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی مجھے نہیں لگتا کہ کسی حد بیان پر کوئی بھی ٹپنی کر کے اس کونٹوورسی کو بڑھانے کا کوئی مقصد ہے میں فوڈ پروسسنگ سیکٹر سے میں جڑا ہوا ہوں ایک منتری ہونے کے اناتے میں مانتا ہوں کہ کسان کسانوں کی ایک بڑی عبادی ہے ہمارے دیش میں اور پردان منتری بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ورلڈ فوڈ باسکٹ بنیں دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے ہم لوگ بھوکمری کو ہم لوگ ہٹائیں اتنی شمتہ ہمارے دیش میں جو عبادی کے وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسے میں کیسے ہم لوگ ہر اس وشے کو جو کی شاید دنیا لائیبلیٹی سمجھتی ہو اس کو ہم اپرچونٹی میں کیسے کریٹ کریں یہ آٹو باکس ہوچ ہمارے پردان منتری کی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا لاب ہمارے دیش کو پچھلے دس سالوں میں ہوا ہے پرینام صلوق تیسری بات پناہ دیش کی جنتہ نے ہم پر اپنا بشواش جتایا اور انہی نیتیوں کے ساتھ دیش اس تیسرے کاریکال میں پردان منتری جی کے نترت میں ہماری سرکار آگے بڑھنے کا کاریکال رہی ہے دیکھیں یہ کنگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کنگنا کا اپنا وقتیگت سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیٹمنٹ میں آپ کمنٹ کریں مجھے نہیں لگتا کہ کسی ہر بیان پر کوئی بھی ٹپنی کر کے اس کو بڑھانے کا کوئی مقصد ہے میں فوڈ پروسسنگ سیکٹر سے میں جڑا ہوا ہوں ایک منتری ہونے کے اناتے میں مانتا ہوں کہ کسانوں کی ایک بڑی عبادی ہے ہمارے دیش میں اور پردان منتری بھی سوچ رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ورلڈ فوڈ باسکٹ بنیں دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے ہم لوگ بھوک مری کو ہم لوگ ہٹائیں اتنی شمتہ ہمارے دیش میں ہے جو عبادی کے وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسے میں کیسے ہم لوگ ہر اس وشے کو جو کی شاید دنیا لائیبلیٹی سمجھتی ہو اس کو ہم آپرچونٹی میں کیسے کریٹ کریں یہ آوٹ آو باکس ہوچ ہمارے پردان منتری کی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا لاب ہمارے دیش کو پچھلے دس سالوں میں ہوا ہے پرینام سروق تیسری بات پناہ دیش کی جنتہ نے ہم پہ اپنا وشواش جتایا اور انہی نیتیوں کے ساتھ دیش اس تیسرے کارکال میں پردان منتری جی کے نطرت میں ہماری سرکار آگے بڑھنے کا کارکال رہی ہے